ناظرین اسلام علیکم زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں سلمان خان آگے بڑھنے سے پہلے اس سرقیوں پر نظر ڈالتے ہیں 6 جولائی کو ہیدر آباد میں دونوں تلو ریاستوں کے وزرائے آلہ کی ہوگی ملاقات نائب وزرعالہ بھٹی وکر امارکہ اور چیف سیکرٹری نے انتظامات کا لیا چاہتا بی آر ایس کو ایک اور جھٹکا کے کے شفراؤ بھی کانگریس میں شامل نائے فوجداری خوانین کے تحت بی آر ایس کے رکن اسمبلی کوشی گرنڈی کے خلاف مقدمہ درچ گدرات پہ کانگریس کے دفتر پر بی جے پی کارکنوں کا حملہ اور دہلی میں احتجاج راہل گاندی کی سنگ پریوار پر ترقید ہیدر آباد میں کم قیمت پر خربانی کا حصہ فروف کرنے کے نام پر لاکھ روپے لے کر فرار بنے والے تین ملزمین کو حبیب نگر پولیس نے کیا گرفتار تیویس لاکھ برامت لکھنے کا پین سر میں دس جانے سے کم سن لڑکی کی موت بھدرہ چلم میں افسوسناک واقعہ اپوزیشن کی جانب سے مرکیزی ایجنسیوں کے غلط استعمال کے الزام پر وزیراعظم نرندر موڈی نے آج جواب دیا راج سوا میں بات کرتے ہوئے وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا کہ گھوٹالوں میں آپ ملووز ہے اور کانگریس شکایت کرتی ہے لیکن آپ موڈی کو گالی دیتے ہیں چرچہ کے دورہ کینڈر کی جانچ ایجنسیوں پر آروپ لگائے گئے ہیں جانچ ایجنسیوں کا یہ سرکار درو کیوں کر رہی ہے ایسا کہا گیا ہے حضرین سبھاپتی جی اب آپ مجھے بتائیے برسٹاچار کرے آپ سراب گھوٹالا کرے آپ بچوں کے کلاس کے بنانے میں گھوٹالا کرے آپ پانی تک میں گھوٹالا کرے آپ آپ کی شکایت کرے کانگریس آپ کو کوٹ میں گھشیٹ کر کے لے جائے کانگریس اور اب کارے بھائی ہو تو گالی دے موڈی کو آپ اس میں جرہ ساتھی بن گئے ہیں لوگ اور ہمت ہے تو سدن میں کھڑو ہوں کر کے جواب مانگو کانگریس پارٹی سے میں آپ پاروں سے کہتا ہوں کانگریس بھی بتائیں کہ آپ نے پریس کانفرنس کر کے آپ کے گھوٹالوں کے اتنے سالے سبوت سبوت دیش کے سامنے رکھتے تھے کانگریس نے پریس کانفرنس کی تھی انہی لوگوں کے خلاف کی تھی آپ یہ پتائیں کہ یہ جو انہوں نے سبوت پریس کانفرنس کر کے ساری فائلیں پتائی تھی کیا وہ سبوت سچے چھے یا جھوٹھے سے دونوں ایک دوسروں کو کھول کر گھرک دیں گے حضرین سباعت پتی جی یہ بشوانس ہے ایسی چیزوں کا جواب دینے کی ان کے نرحیم پتہ ہی ہے حضرین سباعت پتی جی یہ ایسے لوگ ہیں جن کا ڈبل سٹانڈر ہے دوہرا رویہ ہے تلنگانہ کے وزرالہ ریون ترڈی نے آندر پردیش کے وزرالہ چندرہ بابو نیڈو کی جانب سے تحریر کردہ مکتوب کو دونوں ریاستوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کے لئے فرمان خرار دیا چندرہ بابو نیڈو کے خط کا جواب دیتے ہوئے تلنگانہ کے وزرالہ ریون ترڈی نے کہا کہ آپ کا مکتوب جس میں میرے متعلق اچھی باتیں کہی گئی کے لئے شکریہ میں آپ کو حالی اسمبل انتخابات میں بے مثال کامیابی کے لئے مبارک بات پیش کرتا ہوں ریون ترڈی نے کہا میں حکومت تلنگانہ اور عوام کی جانب سے آپ سے دوبہ دو ملاخات کا منتظر ہوں اور چھے جولائی کو مہاتمہ جوتی راو پھولے پرجاب ہون ایدراباد میں میں آپ کو ملاخات کی دعوت دے رہا ہوں چندرہ بابو نیڈو نے ریون ترڈی کی جانب سے ملاخات کی دعوت کو خبول کر لیا اور چھے جولائی کو دونوں تلگو ریاستوں کے وزرائے آلہ کی ایدراباد میں ملاخات ہوگی اس سلسلے میں آج تلنگانہ کے نائب وزرالہ بھٹی بکرامار کا اور چیف سیکریٹر شانتی کماری نے مہاتمہ جوتی راو پھولے پرجاب ہون میں جاری انتظامات کا موائنہ کیا بی آر ایس کے رکن راڈے سبا کے کیشف راو جو پہلے ہی بی آر ایس پارٹی کو الویدہ کہے چکے تھے آج انہوں نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی مدہلی میں کانگریس صدر ملی کرجون کھرگے کی رہائش گاہ پہنچ کر ان سے ملاخات کی لوگ سبا میں اپوزیشن قائط راہل گاندی اور تلنگانہ کے وزرالہ ریون ترڈی کی موجودگی میں کہ کیشف راو نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی کانگریس صدر ملی کرجون کھرگے نے کیشف راو کو پارٹی کا کھنڈوہ پہنا کر ان کا استقبال کیا اس موقع پر تلنگانہ کانگریس امور کی انچارج ڈیپا داس منشی اور دیگر کانگریس قائدین موجود تھے ریاستی پولیس نے نائے فوجداری قوانی لاغو ہونے کے بعد ریاست میں اپوزیشن کے ایک رکن اسمبلی کے خلاف پہلا کیس درج کر لیا ہے اسی طرح بی آر ایس پارٹی کے رکن اسمبلی پی کوشک رڈی نے تلنگانا کے وہ پہلے رکن اسمبلی ہے جن کے خلاف نائے فوجداری خانون کے تحت مخدمہ درج کیا گیا کریم نگر پولیس نے بی آر ایس کے حضوربات رکن اسمبلی پی کوشک رڈی کے خلاف معاملہ درج کر لیا یہ مخدمہ فرائض سے عوضہ داروں کو رکنے پر درج کیا گیا انہوں نے ڈشٹیک ایڈوکیشنل آفیسر کو معتل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے زلہ پریشہ جنرل باڈی اجلاس کے دوران احتجاج کیا اور وہ دیگر زیٹ پی ٹی سی ارکان کی میٹنگ ہال پہنچے اور کلیکٹر کو روک دیا انہوں نے دیگر ارکان کے ساتھ بحض و تقرار بھی کی جبکہ زلہ پریشہ سی ایو سری نواز نے کریم نگر ٹان پولیس سے رکن اسمبلی کے خلاف شکایت کی مجھے سی ایڈوکیشنل آفیسر کے خلاف شکایت کی چوانے کی ہلارک خیال سی ایڈوکی یہ نشکرو لوگ سبا میں اپوزیشن قائط راہل گاندی کے آر ایس ایس اور بی جے پی سے متعلق کیے گئے ریمارکس پر دہلی اور گدرات میں بی جے پی کے کارکنوں نے احتجاج کیا کارکنوں نے احمد آباد میں کوئنگریس کے دفتر پر حملہ کیا احتجاج کرنے والوں نے کوئنگریس کے دفتر پر سنگباری کی اسی طرح دہلی میں بھی راہل گاندی کے خلاف بی جے پی نے احتجاج کیا پارٹی دفتر پر حملہ کرنے کے بعد راہل گاندی نے سوچل مڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا گدرات کوئنگریس کے دفتر پر حملہ بزدلانہ اور پرتشددد حملہ بی جے پی اور سنگ پریوار سے متعلق میری بات کو مزید پختہ کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ تشددد اور نفرات پھیلانے والے بی جے پی کے لوگ ہندو مذہب کے بنیادی اصولوں کو نہیں سمجھتے انہوں نے اس بات کا یادہ کیا کہ انڈیا اتحاد گدرات میں بھی کامیاب ہوگی جس ہندو کا کھون نہ کھولے ہندو کا یہ اپنان ہنگوں کا یہ اپنان ہنگوں کا یہ اپنان ہنش کرو ہنش منہ شرم کرو شرم کرو شرم کرو شرم کرو شر اہدرباد نے کم قیمت پر خربانی کا حصہ فروخت کرنے کے نام پر ہزاروں مسلم افراد کو دھوکہ دینے والے خدمت فانڈیشن کے تین دھوکے بازوں کو حبیب نگر پولیس نے گرفتار کر لیا واضح ہے کہ ان دھوکے بازوں نے ہزاروں معصوم افراد سے لاکھ روپے جمع کر کے عیدالعظہ سے آئین قبل فرار ہو گئے تھے دھوکہ دہی کا یہ واقعہ عیدالعظہ کے دن اس وقت پیش آیا جب خربانی کا حصہ بک کروانے والے افراد کے گھر خربانی کا گوشت نہیں پہنچا خربانی کا گوشت گھر نہ پہنچنے پر لوگوں نے ان دھوکے بازوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو تمام افراد کے فون بند بتا رہے تھے اس حلصے میں متاثرین نے پولیس سے شکایت کی تھی حبیب نگر پولیس نے مخدمہ درش کرتے ہوئے تیخیخات کا آغاز کر دیا تھا اور آج تین دھوکے بازوں کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا ملزب نمبر 1 محمد ناصر ساکین چندلال بارہ دری ملزب نمبر 2 محمد زفر احمد سنسٹی بللہ گوڑا جاگیر اور ملزب نمبر 3 محمد اشواق ساکین سنسٹی بللہ گوڑا جاگیر شامل ہے پولیس نے ان تینوں کے پاس سے 23 لاکھ روپے ایک لائپ ٹاپ اور تین سیل فونز کے علاوہ دیگر اشیاں ضبط کر لی اس جون مہینے پہ 17 ایک کمپلینٹ آیا 9 o'clock ٹائم میں وہ کمپلینٹ میں کیا ہے یہ بکرید فیسٹیبل ٹائم میں پورا مسلم کمیونٹی پورا پورا بائے لوگ کیا کرتے پورا پورپانی کر کے ان کا ریلیٹو سکوک ان کا فریند سکوک تھوڑا ہساب دیتے ہیں وہ اس آب دینے کے ٹائم میں تھوڑا ولڈ پیپل اور پور پیپل کیا پول کے جا کے مارکٹ جا کے وہ لے کے کٹ کرنا بوشکلے بول کے یہ لوگ یہ قدمت فاؤنڈیشن بول کے یہ لوگ لازچ ایر بھی کریں ایسا یہ کساب کو 2800 دیئے تو وہ لوگ جا لائکے مٹن دیتے ایسا وہ لوگ پورا ہمارا ملیپل ایریا میں ایتا رہا تھا والد سیٹی میں سامیریاس میں پورا یہ لوگ سے ایسا منی کلکٹ کریں وہ بکریدی ٹائم میں وہ پہیسا دیئے 10 یونٹ بک کریں تو 2800 دیئے 2800 دیئے 10 یونٹس دیئے مٹن دیتے وہ لوگ کو بات لے دی پورا ایسا یہ لازچ ایر انہوں لوگ اچھا کریں یہ دیس ایر بھی ایسا اچھا کرتا پورا پبلک یہ لوگ سے پہیسا دیا لازچ فیسٹیوال سے ون ویک پہیلے سے انہوں پہیلہ منی کلکٹ کریں وہ منی پورا ایرلی 2179 یونٹس که منی ایچ یونٹ کو 2800 دیئے ایسا ہمارا ملے پل ایرے میں 421 یونٹس که منی کلکٹ کریں منی کلکٹ کرنے کے بعد وہ لوگ پورا پیسا دیئے وہ لوگ بکریتی کا دے میں پورا دے کے ماننگ ایمیننگ ایمیننگ تک دے کے وہ لوگ لازچ مٹن دیتے بولکے نائی دیا نائی دیا تو آکے پولیشن دو کمپلیٹ دیا ایمیلیٹلی افیر کر کے وہ انیویسٹیگیشن کریں انیویسٹیگیشن گاندی بات اپنی تین آدمی پکڑ کے لائیا محمد نسیر محمد جیافر جیافر حمد اند محمد اشواق اشواق یہ تینوں کیا کریں ایک فاؤنڈیشن بولکے ایک ریشتر نام پہ یہ بھی فیک ہے پورا فیک ڈاکمیٹس کلیر کرکے ہمارا پورا پور پیپل ڈالڈیز پیپل کو ہیلپ کارتو ڈالڈیز بولکے منی کلٹ کارے وہ دین کیا کرے only 500 اساب دیا entire ڈالڈیز ٹوٹل 2179 پک کرے تو even 1500 ڈالڈیز پیسا رکلیا چیٹن کارے کمپلینٹ آیا تو ایمیڈیٹی افیار کارے تینوں کو عرشت کارے ٹوٹل ٹونٹی تری لیکس منی رکاوری کرے پورا پورا مانی رکاوری کرے ابھی ایمیڈیز پورا آج کوڑ میں پروڈیز کر رہے ٹوٹل اس پر ایمیڈیز ایمیڈیز کارنے کے بعد لارڈ ٹاپ میں پورا ایمیڈیز کرے 61 96 ڈالڈیز کرے پورا ایمیڈیز ریکارڈ آو رہا ہو سکتے بھی اس میں ایمیڈیز سنگاریڈی میں آوارا کتوں کے ایک گروپ نے ایک بچے پر حملہ کر دیا جو اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا کتوں کے حملے میں بچہ شدید زخمی ہو گیا سنگاریڈی کے سری نگر کالنی میں پیش آئے ساملے میں چھے کتوں نے اس بچے پر اس وقت حملہ کر دیا جب بچہ گھر کے باہر اکیلا کھیل رہا تھا بچے کی چیخ پکار سن کر مخامی لوگوں نے اسے بچا لیا اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے واقعے کے بعد بچے کو علاج کے لیے سرکاری اسپتال لے جا 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 ہاں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے انتظام یا نا کم ہو گیا ہے تلنگانہ کے نارین کھٹ کے رہنے والے پانچ نوجوان مہاراشت میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں جام بہق ہو گئے تفصیلات کے مطابق مہاراشت کے پونے کے مضافات میں خوفناک سڑک حادثہ منگل کی شام پیش آیا جس میں تلنگانہ کے پانچ نوجوانوں کی موت ہو گئی سنگیرڈی زلے کے نارین کھٹ کے چھ نوجوان درگا اجمیر شریف کی زیارت کرنے کے لئے گئے تھے واپسی میں جس گاڑی میں سفر کر رہے تھے وہ گاڑی پونے کے مضافات نے بے خابو ہو کر پلٹ گئی جس میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ حادثے میں محبوب قریشی فیروز قریشی رفیق قریشی مادید پٹیل اور سید اسماعیل موقع پر ہجام بہق ہو گئے شدید زخمی سید آمر کو پونے کے ایک اسپتال میں منتقل کیا گیا اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے مرنے والے تمام افراد کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان بتائی گئی لکھنے کا پین سر میں دھس جانے کے نتیجے میں چار سالہ معصوم بچی کی موت ہو گئی یہ واقعہ تلنگانہ کے بہدرہ چلم میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق سباش نگر کی رہنے والی لڑکی ریان شکا پیر کے دن کھیلتے کھیلتے پلنگ سے نیچے گر پڑی جس کے نتیجے میں وہاں رکھا ہوا پین اس کے سر میں دھس گیا لڑکی کے سر سے شدید خون بہ رہا تھا اور اسے علاج کے لئے کھمم کے خان کے اسپیتال لے جایا گیا جہاں کل ڈاکٹرز نے آپریشن کے ذریعے اس کے سر سے پین نکالنے میں کامیابی حاصل کی لیکن لڑکی کی طبیت بگڑ گئی اس وران اسپیتال میں اس کا علاج کیا جا رہا تھا کہ آج اس کی موت ہو گئی بتایا گیا کہ انفکشن کے باعث لڑکی کی موت ہو گئی ٹینجیوز کے سنٹرل یونین کے صدر ایم جگدیشور اور جنرل سیکریٹری ایسے موسینی مجیب کی شال پوشی وگل پوشی کی گئی تیلنگانہ کلاس فور ایمپلوائیز ہیدراباد سیٹی کی جانب سے نو منطقہ بہ ٹینجیوز سنٹرل یونین کے صدر ایم جگدیشور اور جنرل سیکریٹری ایسے موسینی مجیب کی شال پوشی وگل پوشی کی گئی اور انہیں مبارک بات پیش کی گئی اس موقع پر تیلنگانہ کلاس فور ایمپلائیس ہیدرباد سیٹی کے سیکریٹری محمد عطیق پاشا کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے آخر میں سرقیاں اور ایک بار چھے جولائی کو ہیدرباد میں دونوں تلوی ریاستوں کے وزرائے آلہ کی ہوگی ملاقات نائب وزرعالہ بھٹی وکرہ مارکہ اور چیف سیکریٹری نے امتظامات کر لیا چاہیتا بی آر ایس کو ایک اور جھٹکا کے کے شفراؤ بھی کانگریس میں شامل نائے فوجداری خوانین کے تحت بی آر ایس کے رکن اسمبلی کوشی گرڈی کے خلاف مقدمہ درچ گدرات پہ کانگریس کے دفتر پر بی جے پی کارکنوں کا حملہ اور دہلی میں احتجاج راہل گاندی کی سنگ پریوار پر ترقیب ہیدرباد نے کم قیمت پر خربانی کا حصہ پروف کرنے کے نام پر لاکھ روپے لے کر خرار ہونے والے تین ملزمین کو حبیب نگر پولیس نے کیا گرفتار تیویس لاکھ برامت لکھنے کا پین سر میں دس جانے سے کم سن لڑکی کی موت بھدرہ چلم میں افسوسناک واقعہ یہ تھی آج کی دن بر کی ہماری خبریں مجھے اجازت دیجئے ہمارے ایزر چنل کو یوٹیوب پر سبسکرائی فیض پر لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان جہوری گولڈ ڈائیونز اور پلاتنم ٹولی چوکی لائیا ہے گولڈ بچت سکیم شادی بیاں اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں گیارہ مہینے کی آسان اکسات پر اور باروے مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایبرج گولڈ ریٹ پر بینا کوئی ایکسٹرہ چارٹ اور زیرو پرسنٹ انٹریسٹ کے ساتھ نو سو سولہ ہال مارک کی جوڑی نو ویسٹڈ نو میکنگ چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا وہ بھی آسان اکسات پر آپ کا بھروسہ ہماری پہچان جہوری کرافٹڈ جسٹ فر یو گولڈ ڈائیونز اور پلاتنم ڈولی چوکی ہیدرباد ریاض اسلامک سکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب اسلامک اور موڈرن ایڈوکیشن کی عظیم درس کا تیس سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک سکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن ناظرہ قرآن قیدے کے علاوہ نرسریتہ دسوی جماعت تک کے تعلیم کا بہترین نظم بچوں کے لیے ہوسٹل کے سہولت مستحق طلبہ کے لیے خصوصی ریایت بچوں میں تحریر اور تقریری صلاحیتوں کو جاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام قابل اور مشفق اساتذہ اکرام کے نگرانی میں بہترین تعلیم نظم صبح آٹھ بجے تا شام ساڑھے چار بجے داخلے جاری ہیں اجلت کیجئے ریاض اسلامک سکول اپوزیٹ لین نیو اصار پٹرول بم وٹا پلی حیدرباد